جوانوں آفسز، آفسز، سردار صاحبان، بہادر جوانوں اور اعزاز وصول کرنے والے آفسز جی سی اوز جوانوں کی فیملیز السلام علیکم آج ہم یہاں پر جو آفسز نے اچھی کاردگردی کا مزارہ کیا ہے ان کی پرفارمنس کو اکنالیش کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ جن لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے جسم پر گولیاں کھائیں اور سب سے زیادہ وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پر نچھاور کر دی میرا خلال کوئی قوم بھی اور کوئی بھی میڈل ان کے اس قربانی کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا کوئی میڈل کوئی دنیاوی چیز ہمارے جو ورساں ہیں ان کے غم میں کمی نہیں لاسکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کے وجہ سے آج امام کی طرف بھڑھ رہے ہیں ان کی قربانی کے وجہ سے دن و دن پاکستان میں امن آ رہا ہے میں جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں تو مجھ سے عمومہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے تمام دنیا میں تمائی مچائی ہوئی ہے اور صرف اگر ایک کامیابی کی مثال ہے تو پاکستان ہے جس نے اپنے علاقے سے دہشت گردوں کو اٹھا کے بار پھیک دیا ہے حالانکہ یہ جنگ ابھی جاری ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی کیا خصوصیت ہے پاکستان میں جو باقی ملکوں میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے باقی ملکوں کو آج تک کامیابی نہیں ملی تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری صرف ایک بڑی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ پاکستانی قوم ایسی مائیں ایسی بیویاں ایسی بیٹیاں جو اپنے والد کو جو مائیں جو اپنے بیٹوں کو اس ملک پر نشاور کرنے کے لیے پیدا ہوتی رہیں گی تو اس ملک کو کوئی شکست نہیں رہ سکتا میں ان ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی قربانی کے وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے بزرگ والدین بھی والد صاحب بھی موجود ہیں کئیوں کے والد صاحب بھی آئے ہیں اپنے لینے کے لیے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے کندے پر سب سے بڑا بوجھ جوان اولاد کا ہوتا ہے تو میں ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یاد رکھئے یاد رکھئے یہ ہمارے ریل ہیروز ہیں ہیرو وہ ہیں جس نے ملک کے لیے زندگی کو دعو پر لگا دیا اور بغیر کسی سے پوچھے اپنی جان ملک میں نے شابر کر دی یہ ہمارے ریل ہیروز ہیں اصل ہیرو یہ ہے اور وہ قومیں جو اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں ہم ان کے لیے پوری کوشش دنیاوی لحاظ سے تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے بچوں کو کی بیواؤں کو ان کے برسا کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن ایزے قوم ہمیں ہمیشہ ان کی قربانی یاد رکھنے چاہیے جیسے میں نے کہا ہے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں پاکستان آہستہ آہستہ دن بہ دن ترقی کی طرف اور امن کی طرف جا رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے ملک میں پورا امن آ جائے تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کو بھول بیٹھیں کیونکہ ہماری قوم کی بھی جو تاریخ یاد رکھنے کی سالیہ صلائیت ہے وہ بہت کم ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ فراتا میں امن آیا ہے اور لوگوں نے ایک اور تاریخ شروع کر دی ہے کچھ لوگ پاکستان میں جو باہر سے ورندر سے پاکستان کی سالیمت کے درپے ہیں ان کو ہم یہ بدایا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ دالہ جب تک یہ فوج اس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور پاکستان ابھی مشکل حالات سے باہر نکل آیا ہے اور انشاءاللہ دن با دن اب پاکستان کی اچھے دن آنے والے ہیں اور ان دنوں میں آپ سے توقع رکھتا ہوں شاید میں تو اس عوضے پر نہیں ہوں گا لیکن آپ میں سے کچھ جانگا افسد اس وقت پہنچے ہوں گے تو کبھی بھی شہداء کو مت بھولائیے گا ان کے ورساؤں کو مت بھولائیے گا کیونکہ جو قومیں ورساؤں کو بلا جاتی ہیں شہیدوں کو بلا جاتی ہیں وہ قومیں مر جائے کرتی ہیں میں آخر میں تمام شہداء کے ورساؤں کو اپنی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوجند آباد پاکستان پاہند آباد